بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے ہم اللہ تعالیٰ کا نام سکھائیں اللہ کا تعارف کرائیں اللہ کی توحید کے بارے میں بتائیں صحابہ اکرام کے واقعات بچے کے سامنے بچی کے سامنے بیان کریں اسی وقت سے تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین بڑی غفلت کا شکار ہیں بچوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا نہیں کر رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں بچے غلط راستے پر چلتے ہیں بچے بے راہ روی اختیار کرتے ہیں اور وہ ماں باپ کے لئے درد سر بن جاتے ہیں اس لئے بزرگوں اور بھائیوں اور خواتین تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی توجہ فرمائیں کہ جب بچہ بولنے لگے بولنے کے لائق ہو جائے چلنے پھرنے لگے اسی وقت سے اس کی تربیت کرنی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کلمہ شہادت کا تعارف اور چھوٹی چھوٹی دعائیں قرآن کریم کی بعض آیات بچے کو سکھانی ہے ہمارے یہاں بچے جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کتنے گھرانوں میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دینے لگتا ہے بچے برے انداز میں غلط انداز میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ماں باپ ٹوکتے نہیں ہیں بچے کو نصیحت نہیں کرتے ہیں بلکہ بعض ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور ہستے بھی ہیں ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو آج اس نے کیا کہا آج اس نے کیا بولا اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو یہ کیفیت جو ہے یہ اپنے بچے کے لیے نہائیت تکلیف دے اور ہلاک کرنے والی کیفیت ہے بچے کی جو بنیاد ہے نیو ہے اسی کو ماں باپ غلط طور پر رکھ رہے ہیں اور اس میں بچے کی تربیت کا اور اس کی زبان کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے تو اسی وقت سے توجہ کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے حقوق کس طرح ادا کی ہے عام مسلمان بچوں کے حقوق کس طرح ادا فرمائے اور کس طرح بچوں کی تربیت آپ فرماتے تھے آپ حضرات نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا علماء کرام سے جمعہ کے خطبات میں سنا ہوگا مختلف مجالس اور جلسوں اور کانفرنسوں میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی خجور موں میں رکھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو اپنے نواسے کو سمجھایا نصیحت فرمائی اور اس خجور کو موں سے نکالنے کا حکم دیا تو یہ ہے بچوں کے حقوق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہم سب کے لئے نمونہ ہے آئیڈیل ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں ایک بچہ شریک ہے چھوٹا بچہ ہے نا سمجھ ہے مشترکہ طور پر کھانا کھایا جا رہا ہے ایک پلیٹ ہے ایک برطن ہے وہ بچہ پلیٹ میں برطن میں ہاتھ گھوا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بچے کو نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اے بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بچے کو نصیحت فرمائی اسی وقت اس کی تربیت فرمائی اور اس کے کردار پر اس کے اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرماتے ہوئے اس کو نصیحت کی یہ ہے طریقہ کہ ہم اپنے بچے پر اسی وقت بچپن ہی میں جب وہ اپنی نادانی کی وجہ سے بچپنے کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے یا کسی غلط ماحول کی ہوا لگنے کی وجہ سے کسی بھی طرح سے کوئی چھوٹا بڑا غلط کام کرے اسی وقت اس کو نصیحت کرنا ہے اسی وقت اس کو سمجھانا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے اس کام کا اور یہ اس کام کا طریقہ غلط ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ پر بچوں کا یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے بچے گلی میں محلے میں علاقے میں ملتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے یہ تھا تربیت کا ایک انداز اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عصوہ حسنہ آج ہماری صورت حال کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹے کو سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے ہم کیوں سلام کریں اس کو حالانکہ سلام کے جو آداب ہیں سلام کے جو احکام و مسائل ہیں ان میں آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جو آدمی آ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا اب بیٹھا ہوا چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ سے عمر میں کم ہو یا زیادہ ہو علم میں کم ہو یا زیادہ ہو آپ کو سلام کرنا ہے جو آدمی سواری پر سوار ہے اسے پیدر چلنے موارے کو سلام کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ سلام کے آداب اور احکام و مسائل پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہم پڑھیں آج تو ہمارے لئے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم دینی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں دینی کتابوں کا متعلہ نہیں کرتے ہیں اور دینِ اسلام کے احکام اور مسائل اور محاسن اور خوبیوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور اس میں ہماری کوتہ ہی ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پڑھیں کتاب اللہ کو پڑھیں سنتِ رسول اللہ کو پڑھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثت سے تو یہ قصور ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیختے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں ایک دوسرے کے ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں ان کی جانکاری حاصل نہیں کرتے ہیں تو اس لئے میرے بھائیو اور بزرگو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ داری کو ادا کریں جو حاصل نہیں کرتے ہیں کسی ایسی جو حاصل نہیں کرتے ہیں سایسی دوسرے کے لگیارہ جو حاصل نہیں کرتے ہیں موسیقی